بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نائن ہم نے سٹارٹ کیا تھا پرنسپل آف سپر پوزیشن کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے لازٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ باتیں کر رہے ہوں تو آپ کو سب کی آواز کیا ہوتی ہے سنائیں حالانکہ وہ ایک پوائنٹ پر ملتی ہیں پھر مل کے کیا ہو جاتی ہیں؟ اللہ ہو جاتی ہیں تم سب کے بے کیوں بند ہیں؟ پیچھے بیٹے ہو ابھی میں آگے چیک کروں ہوں تم لوگوں نے کتنا ہوتا رہے ہیں تو جہاں وہ ملتی ہیں وہاں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سپر پوزیشن when two or more waves combine at a point resultant amplitude is sum of amplitude of individual waves یاد دو waves بنائی تھی میں نے ایک کو y1 کہا تھا ایک کو اور y میں نے کہا تھا y1 پلس y2 رسی کی مثال لے لو یا پانی کی مثال لے لو یہ اس کی mean position ہے نا جب یہ یہاں سے اوپر جاتا ہے تو یہ اس کا distance ہے جس کو ہم کیا نام دے رہے تھے displacement جب یہ maximum ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ amplitude تو جب ایک سے زیادہ waves آ کر ملیں گے ان سب کے amplitude کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے میں add ہو جائیں گے وہ resultant amplitude کیسے نکلے گا؟ سب کو add کر کے نکلے گا ٹھیک ہے؟ interference of waves کی last time میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو waves ایک دوسرے سے interfere کرتی ہیں وہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے تھا idea exact definition یہ ہے interference کی کیا؟ superposition of two waves of same frequency and traveling in same direction is called interference again superposition سے کیا مراد ہوئی ملنا کیسی waves کا ملنا جن کی frequency same ہو اور وہ ایک direction میں جا رہی ہوں اب بھائی دو waves opposite direction میں بھی تو آ سکتی ہیں opposite direction والی interference نہیں کرتی وہ standing wave produce کر دیتی ہیں تو یہ accurate definition یہ ہے ٹھیک ہے؟ frequency same ہونی چاہیے amplitude بھی same ہونا چاہیے last time میں نے پتایا تھا light کیلئے کیوں؟ جب constructive ہوگا تو amplitude double ہو جائے گا جب destructive ہوگا تو amplitude zero ہو جائے گا تو اگر light کی بات کریں constructive interference میں جب amplitude double ہوگی اس کا مدب روشنی ہے destructive interference میں amplitude zero ہوگی اس کا مدب روشنی تاریخ کیا جائے گی تو مجھے یہ idea clearly مل جائے گا کہ constructive interference کہاں ہو رہا ہے اور جب میں amplitude same رہوں گا صحیح ہے last time سمجھا گا path difference میں میں نے کہاں سوچئے گا difference in distance covered by two waves is called path difference یہ میں نے diagram بنائی ہے میں نے کہا تھا wavelength اچھی طرح سمجھ لہو یہ wave number one یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا lambda ہو گیا 1 lambda ہو گیا پھر یہ 2 lambda یہ یہ کتنا ہو گیا 3.5 ہو گیا اس طرح اس کا بھی کتنا ہو گیا 1 2 3 3.5 تو wave number one کا جو distance ہے میں کہا distance کو کہاں s1 اس case میں wave number one کا distance بھی ہے 3.5 lambda wave number two کا distance بھی ہے 3.5 lambda path difference کیا ہوگا s1 minus s2 3.5 minus 3.5 کیا ہو جائے گا 0 path difference 0 ہے تو crest سے crest مل رہا ہے crest سے کونس interference ہوگا constructive اب یہ wave یہاں رکھی بھی تو نہیں ہے یہ تو travel کر دی جائیں گی crest کے بعد یہاں اس کا trough پہنچے گا تو اس کا بھی trough پہنچ جائے گا پھر اس کا اگلا crest پہنچے گا تو اس کا بھی ہمیشہ یہاں پہ یا تو crest سے crest مل رہا ہوگا یا trough سے کب اگر یہ بھی 3.5 lambda کا distance cover کرے اور یہ بھی 3.5 یعنی part difference ہو جائے 0 آپ غور کیجئے گا اس مارکر سے فرز کریں یہاں سے start ہو رہی ہے 1 lambda 2 lambda 2 lambda تو پہلی condition یہ تھی دوسری condition میں دوسری wave کا distance وہ کیا ہو گیا 2 lambda تو path difference کیا ہو جائے گا 3.5 lambda minus 2.5 lambda کیا ہو جائے گا 1 lambda ابھی constructive ہی ہو رہا ہے اگلی condition کیا ہو سکتی ہے یہ بھی ختم کر دیتے ہیں اب اس wave نے کتنا cover کیا 1 اور 1 1 1 lambda کتنا cover کیا تو اب part difference کیا ہو گیا 3.5 lambda minus 1 lambda کتنا ہو گیا 2 lambda صحیح یہ آخری والا بھی ختم کر دیتے ہیں اب پہلے والے نے کتنا cover کیا 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 1 1 2 2 3 4 5 2 interference کیا ہوتا ہے زولیخہ کون سا interference ہو رہا ہے constructive کون سا interference ہوگا جب part difference یہ ہوگا تو کون سا interference ہوگا جاگ رہے ہو destructive میں کیا ہوگا destructive میں کیا ہوگا چلے میں اسی نئی ڈائیرام بنا لیتا ہوں یہ میں بنا رہا ہوں ڈائی سے چیئے سمجھا نہیں آپ کو چیئے اب پہلی ویم نے کتنا ڈسٹنس کمر کیا ڈھائی لیمڈا دوسری ویم نے کتنا کمر کیا دو لیمڈا دیکھیں سٹارڈنگ دونوں کی سیم ہوگی یہاں بھی کریسٹ ہے یہاں بھی یہاں بھی کریسٹ ہے یہاں بھی اب ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا کریسٹ پہنچا گا اس کا ٹرک یہ تب ہی پوسیبل ہے جب دونوں میں فرق آئے گا دیکھیں اس نے ایک دو دھائی لیمڈا کور کیا سہی ہے تو پاتھ ڈیفرنس کیا ہو گیا اس کیس میں دھائی لیمڈا مائنس دو لیمڈا 0.5 لیمڈا اس کو 1 اپون 2 لیمڈا یا لیمڈا بھائی 2 بھی کہہ سکتے ہو اب اگین میں اس کی یہ ایک ویب اڑا دوں اب کیا ہوا اوپر تو وہی ڈھائی ہے نیچے کیا ہے مائنس دو لیمڈا مائنس دو لیمڈا